یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ دیکھو یار بھاگتا کیسے ہے اطلاع وہ ایک جیل تھی وہاں سے ہمیں نہ تو نکلنے دیا جاتا تھا نہ ہسنے دیا جاتا تھا نہ کھیلنے دیا جاتا تھا بانجا یا بتیجا بتیجا یہ جی ہمارے رشتہ داروں کا گاؤں ہے یہاں ہم پہنچ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقہ سیال امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع ہنجی تو جیسا کہ پتہ ہے کل والے بیلوگ میں میں نے اپنے ریزائی جو ہے وہ لپیٹ کے رکھ دی تھی لیکن رات کو مجھے نہ سردی لگنے لا گئی تو پھر میں نکال کے لے آیا ریزائی کو تو صبح پھر میں لپیٹنا بھول گیا تھا تو اب اس کو لپیٹ لیتے ہیں جی صبح جلدی ہوتی ہے نا سکول جانے کے تو یاد نہیں رہتا لپیٹنا بس نکلا اپنا تیاری کی اور سکول چلا گیا اور کافی لوگ پوچھتے ہیں جی آپ سکول میں پڑھتے ہو یا پڑھاتے ہو تو موشے بتاؤ ماں کیا کرتا ہوں پڑھاتے ہو میں جی بچوں کو پڑھاتا ہوں ہم ہوسٹل میں رہتے ہوتے تھے نا تو صحیح بات بتاؤں ہمیں نا رضائی لپیٹنے کی آنٹ تھی جیسے نکلا ویسے ہی اپنے یونیورسٹی گیا کلاس لے کے پھر واپس آیا اور بستر جو ہے ویسے بکھرے پڑھے ہوتے ہیں تو بات یہ گھر آیا ہوں تو کچھ عادت ہوئی مجھے ان چیزوں کو لپیٹنے کی اوے یہ اداسنا یار کی چیز ہے اس کو بھائی پنجابی میں جہا کہتے ہیں ہاں اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کدھر گیا کدا Beauty یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ دیکھو یار بھاگتا کیسے اگر کیا نام ہے تمہاری ہے جیدی باہر شاہر شاہر ب podia چلی آجا آجا شابش شابش نکلا نکلا آجا یہ خیار کیسے گول ہو گیا یہ مو نہیں دکھا رہا دکھا دے نا مو یار دکھا دے مو دکھا دے پلیس دکھا دکھا یہ میل ہے فی میل ہے زائرہ فی میل ہے اسے لئے چھپ رہے ہیں اسے پکڑ کے دکھا آیا پکڑ کے دکھا آیا کچھ نہیں کہتے ہیں دیکھوں یہ میری خلال یہ میری خلق میں ہیومن فرینڈلی ہوتے ہیں ویسے اس کو کچھ نہ کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ایسے ہی نا اس کو کچھ کہا بھی ہے پھر بھی یہ کچھ نہیں کہتے ہیں چلے جانے جاتے ہیں اب اس کو چل جا یار ایش کر تھوڑا سا شگر لگانا تھا تیرے ساتھ نراز نہیں ہونا پلیز کام کر اپنا جا سکتے ہو تم جاؤ جا میری پینٹ جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے یہ مستری اور مزدوروں کو دیکھ دیکھ کے نا اس نے بھی مزدوری کرنا شروع کر دی ہے اپنی حالت دیکھ ہے کیسے بنا لیے مٹی میں کھیل کھیل کے چھوڑ دو اس کو اب رکھ دو لگ جائے گی یہ ادھر وہاں پہ رکھ دو وہاں آگے آگے سیدھا رکھو چلو چھوڑ دو ادھر ادھر ہی یہ جی مباشر نے ڈرون لیا ہے یہ اپنے چچو کی کوپی کر رہا ہے اس نے بھی ڈرون لیا تھا تو یہ کہتا ہے میں نے بھی لینا تو یہ اس نے لیا ہے یہ کیمرے کے بغیر ہے باپس لیا اللہ واپس ہواں سے کھائیں ذہنے لیا ہے اب آپ مجھے کو پڑے دو بیمار دی پھینے ڈرون لیا ہے چاہاں پھی رہی ہے جو دو ترائے کام کرنے میں کیوں کے کام کرنے اور ایک ساں کپڑے دو تھی موٹیں اور دکھائی خرم اور آئے اچھا چادہ توڑی گئی ہوئی ہوئے 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 اں میں پتریونی پتریمنٹ کا بانیا بانیا منطبل کا بانیا Yuex بانیا منطلب بانیا؟ پتریمنٹ کے پتری نوجман من بن بن جائیں لگا؟ بانجا یا بتیجا بتیجا لگتا ہے بتیجا ہوں تھا کہ پیو مردہ رشتہ ہوئے ہیں آچھا آچھا چلنج جو بھی ہیں ہمارے کیا لگتے ہیں وہ ساڑا کی لگیا جا کے رشتے سے مسیر لگیا مسیر یا ساڑا مطلب قزن سلو جی بیسے مجھے رشتہ داروں کی ترتیب کی سمجھ نہیں آتی ہاں بس نا بس تھوڑے لیمٹر ہو کے لے گئے تھے انہوں نے نا مجھے ایسے کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا نا میرا ہاں جی تو چاہے تیار ہو چکی ہے یہ ماشاءاللہ سے امہ نے بنائی ہے تو مزیگی بن دی ہے چاہے امہ جی کے ہاتھ کی تو میں بتا رہا تھا کہ مجھے نا امہ لوگوں نے نا ایسے کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا نا جہاں ہم یہاں سے گھر سے جاتے تھے اور پندرہ دن اسی کالج میں رہتے تھے مطلب وہ ایک جیل تھی وہاں سے ہمیں نہ تو نکلنے دیا جاتا تھا نہ ہسنے دیا جاتا تھا نہ کھیلنے دیا جاتا تھا بس بککوں کے وہاں رہ گئے تھے کوئی جو لائف ہے نا بس لیمٹڈ ہو کے رہ گئی تھی میں بہت ہی مشکل سے دو سال وہاں پہ گزارے تو ایک دفعہ تو میرے ساتھ یوں ہوا کہ میں سمان اٹھا کے گھر آ گیا تھا وہاں سے مطلب نہ بھاگ کے گھر آ گیا تھا اپنا سمان اٹھا کے پھر امہ لوگوں نے مجھے کہا جی نہیں پڑھنا ہے تو یہ ہی ہے ادھر ہی رہنا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لیاکت بھائی جو ہیں وہاں سے پڑھے تھے تو وہ جی انجینئر بن گئے آج ماشاءاللہ سے وہ کافی مطلب اچھے اوڈے پہ ہیں تو انہوں نے سمجھا جی میں بھی انجینئر بن جاؤں گا لیکن اچھے سکول ہے بھائی پاہ باندھ رکھ دیں بھائی خیال رکھ دیں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کھلنا کودھنا ہسنا کھلنا یہ بھی جو ہے زندگی کا حصہ ہے تو میں ویسے بڑا زندگی کی سام گئے تھا میں نے کہا ٹھیک ہے چلو مجھے بھی آج مجھے بھی انجینئر بنا کے دکھا لیں کیسے انجینئر بنتا ہوں وہ یار کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ کوئی مارنے کا موقع جو ہے نا ضائع نہیں ہونے دیتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹنا مارنا آج مجھے وہ یاد آتا ہے نا تو مجھے رونا آتا ہے اور میں وہاں سے گزرتا ہونا تو مجھے خوف آتا ہے اس کالج کے پاس سے گزرنا لوگ جب دو سال اکٹھے رہ کے جاتے ہیں نا تو بڑے خمگین ہوتے ہیں کہ ہم علیدہ ہو رہے ہیں لیکن ہم واحد لوگ تھے جب ہم دو سال پڑھ کے وہاں سے نکلے نا تو ہم اتنے خوش تھے نا کہ جان چھوٹی تو پھر کیا ہوا جی نمبر میرے بس ایوریج ٹائپ کے تھے میرا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر میں نے جی بی ایس کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے لیا اور بی ایس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کمپلیٹ کی تو یونیورسٹی میں نا میں نے پھر اپنا حساب جو لیمٹیڈ رہا نا دو سال وہ میں نے پورا گیا خوب عیش کی تو وہاں ماشاءاللہ سے دوست مجھے جو تھے بہت اچھے دوست ملے ہم خوب گھومے پھرے انجوائے کیا تو ہماری ڈگری پوری ہو گئی تو آج میں آئی ٹی ٹیچر کی جوب کر رہا ہوں انجینئر کا خواب جو تھا وہ میں نے پورا نہیں کیا تو ویسے یہ ان کا یہ خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بن ہوں ڈاکٹر میں نے نا میڈیکل رکھا ایف ایسی میں تو وہ بہت مشکل تھا چینج کر کے پری انجنئنگ والی سائیڈ پر چلا گیا تو وہاں پہ پھر جو حالات تھے نا بہت مشکل سے گزارے بس میں میرے ساتھ کو یہاں پہ بیٹھ کے دوست میرا جو کالیج والا بیٹھ کے بات کرے نا تو میں کہتا ہوں ہم دونے نے رو پڑھنا ہے ایسے حالات گزرے تھے چلیں جی وہ وقت تھا بورا وہ بھی گزر گیا آج اچھا وقت آگیا ہے لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ اگر میں اپنے حساب سے پڑھتا نا فری لائف اپنے فری ہو کے اپنے حساب سے انہوں نے باؤنڈ کر دیا تھا سوچنے کی قابلیت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی بس انہیں کہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے یہی تھا وہاں پہ سینج اور کوئی سینج نہیں تھا وہاں پہ اور ایک عادت یہ ہو گئی تھی کہ اب ٹیچر کے کہنے پہ ہم نے پڑھنا ہے ویسے ہم خود سے نہیں پڑھتے تھے بطلب خود میں جو احساس تھانا وہ ختم ہو گیا تھا اچھا چلو چنگر آئے گا پڑھنا بڑے اوکے تھے گزاری میں انہوں نے ہونڈ بھی یاد آورنا تو سیری اصلی میں انہوں نے ہونڈ بھی یاد آورنا میں انہوں نے تینشن ہونڈ دی میں انہوں نے تینشن ہونڈ دی انہوں نے تو ایسے اچھے کے لئے کیا تھا اب وہاں حالات ایسے تھے کہ بس کیا بتاؤں ہاں جی ہمیں کام کرنا ختم کر رہی ہے تو پھر چلئے ہاں جی چونٹو رہے ہیں کپڑے چھانت دکھنے نہیں ہاں جی ہاں جی چلو چلئے 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 کپڑے تسارے ڈٹھے ہوئے ہیں کپڑے تسارے ڈٹھے ہوئے ہیں چلو جی اتارنا پھر جلدی جلدی موسم ویسے آج کل غراب ہیں باقی علاقوں میں تو کافی بارش ہوئی ہے تقریباً میرے خیال میں یہ اسلام آباد اور پھنڈی والی سائیڈ پر بارش ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں بھی تک بارش نہیں ہیں لیکن بادر شاہد اللہ یہاں پر گھوم رہے ہیں جی اللہ کرے ہو جائے بارش اور موسم انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا بارش ہو گئی تو چلے جی آج اممہ میرا ساتھ دے رہی ہے کیمرا بین وہ بنی ہے کل غصیم بنتا ہوتا تھا اممہ میں کپڑے تھلے رکھ کے آنا پھر وہ بھی لائے جانے ہوں چلو تسیمولا کے آجا ہوں لائے سکتے ہوتا یہ کپڑے اتر گئے باقی امج اتار کے آ جائیں گی ہاں جی کپڑے اٹھ لائے گئے چلیئے پھر اپا ہاں جی کپڑے پھر اٹھ لائے پھر اٹھ لائے چلیئے چلیئے یہ جی ہمارے گاؤں کی نہریں ہیں ہم جا رہے ہیں اس طرح یہ دیکھیں آج بوسم جو ہے کافی سوہانہ بن گیا ہے ہوا چل رہی ہے تیز اور کچھ کچھ بادل بھی یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور ہم جو ہے اپنے رشتے داروں کے گاؤں بھی پہنچنے والے ہیں گاؤں کا جو نظارہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے درمیان سے یہ سڑک گزر رہی ہے اور ہر طرف کھیت ہے یہ جی بچے کھل رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی گزر ہے یہاں سے یہ جی ہمارے رشتے داروں کا گاؤں ہے یہاں ہم پہنچ چکے ہیں اور آگے شاید ہم ویڈیو نہ بنا پہیں کیونکہ یہاں کچھ کلچر ایسا ہے کہ ویڈیو بنانا اچھا نہیں سمجھا جاتا چلیں پھر ہم تیمارداری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپسی بھی آپ مزید ویڈیو بنائیں گے ہم مریض کو پوچھ کر اس کی تیمارداری کر کر واپس آگے ہیں تو مریض کے بارے میں آپ کو بتائیں گی کہ اس کی حالت کیسی ہے ہاں جی امن جی اللہ پاک جی انہوں صحت دے وے لنبی عمر دے وے چلیں سب اچھے سے ہو گیا ہے تو اس کا جو پرابلم تھا وہ بھی حل ہو گیا ہے تو اللہ پاک اس کو صحت دی تو امید ہے آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک مریض چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ